اس خبر کو پیس کرنے میں تاؤل کیا ہے میڈیویل ڈیجنوچک سنٹر جہاں پاپنے تمام طبیعی معنی کروا سکتے ہیں بلکل واضح بھی خیمتوں میں میڈیویل ڈیجنوچک سنٹر ندک مردان ہوتل روبرو بزشتہ پھومپس لیٹیز بھی دستیاب ہے سکندرباد رائلویس ٹیشن کے خریب میں واقعہ مشہور معروف ہوتل الفا بیکری اور ہوتل میں یہاں پر گراہکوں کی صحت کی ساتھ کھیلا جارہا ہے باسی کھانا اور دگر ایسے خراب چیزوں جو گراہکوں کو ماہیہ کی جا رہی ہیں جس سے کھانے کے بعد گراہکوں کی طبیعت خراب ہو رہی ہے ایسا ہی ایک واقعہ سکندرباد رائلویس ٹیشن کے روبرو میں واقعہ مشہور معروف ہوتل الفا میں جہاں ایک گراہک سبا کے وقت ناسٹے کے لیے بڑھا جسے باسی خیمہ دیا گا جس میں سے بلکل خراب دو آ رہی تھی جس کے بعد اس گراہک کو ایک نوالے پر ہی الٹھی ہو گئی جس کے بعد اس گراہک نے اس ہوتل کے اوپر کاروائی کرنے کی لیے محکمہ سہت کے عملے کو اور کنزیومر کے عملے کو فوری طلب کرتے ہوئے اس کی شکایت کی جس کے بعد الفا ہوتل کے کئی چیزوں کو لیب میں ٹیسٹ کے لیے جمع کر لیا گیا جس کے بعد گراہک نے تمام تفصیلات بتائی جس میں اس نے کہا کہ ہوتل الفا کوئی معاملی نہیں جو برفوں سے یہاں پر ہے اور کئی لوگ اسٹیشن سے اترنے کے بعد اس ہوتل میں ناسٹہ ہو دوپہر کا ہو رات کا ہو کھانا یہاں پر کھاتے ہیں اور اس ہوتل کے انتظامیہ کی لاپروائی کی وجہ سے کئی لوگوں کی شہد کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے وعد رہے کہ عوام آئے دن ہوتلوں کے کھانوں کو پسند کر رہی ہے لیکن ہوتلوں کے انتظامیہ کی لاپروائی سے گراہکوں کی شہد کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے یہ دیکھنے کا واقعہ کئی جگہ پر پیش آ رہا ہے لیکن انتظامیہ اس پر بھی دادا گری کر کے گراہک کو درانے کی کوشش کر رہی ہے ایسا ہی ایک واقعہ میریڈین ہوتل پنجاب اٹھے پر پیش آیا ہے جہاں پر معاملی دہی کے لیے بحث و تقرار کے بعد ہوتل انتظامیہ اور وہاں پر کام کرنے آلے ملازمین نے مل کر اس گراہک کو ایسا پیٹا جس کی جان چلے گئی اور آج سکدر آباد رائل ویسٹیشن کے روبرو واقعہ خدیم ہوتل الفا میں انتظامیہ کی لاپروائی سے ایک شخص کو کھاتے وقت الٹھی ہو گئی جس کے بعد محکمہ سہد اور کنجمر کے عملے نے وقتیا ہوتل پہنچ کر کھانے پینے کی اشیاء کو سیس کیا اور اسے ٹیسٹ کے لیے لیبورٹری بھیج جا گیا اب دیکھنا یہ ہے محکمہ سہد اور کنجمر کا عملہ اس پر کس طرح کی کاروائی کرتا ہے وہاں پر موجود گراہک نے کہا کہ اس ہوتل کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کی جائے جو اس طرح کی لاپروائی کر رہا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ محکمہ سہد کا عملہ ایسے ہوتلوں پر نظر ثانی نہیں کر رہا ہے جہاں پر لاپروائی ہو رہی ہے لیکن جو ایمانداری سے کام کر رہا ہے جس کی تجارت صحیح چل رہی ہے ایسے لوگوں کو پریشان کیا جارہا ہے مگر ایسے ہوتل کے محلکین کے اوپر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے بہرحال حکومت اور محکمہ سہد اور تنجیمر کے عملے کو چاہیے کہ اس ہوتل اور اس کے علاوہ دگر ہوتلوں کی بھی تلاشی لے اور ان کے اوپر سخت سے سخت کاروائی کرے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں خبر پر ایک تفتیلی روشنی جیسے پیش کیا ہمارے نمائن دیش شیخ بھانگیر میں روٹی آٹر کرے جیسے ہی خیمہ میں جو ایسا محمد لیتے کی میں کوئی اتری بھوائی گندی بھوائی تو پھر میں بھولا کی کوئی ایسا ہو رہا کی بول کے کیا کر رہا اور ایک نیوالہ کھایا نیوالہ کھاتے کی وہ نیوالہ محمد چھے وہ اندر جا کے جو ایسا ایک نیوالہ میرے کو الٹھی ہو گئی پھر میں دوسرے دوستاں بھی شے بھی نہیں تھے اللہ کو روک دیا اللہ کا کرم ہو گیا کوئی کھائے نہیں سمجھو میں ایک ایلا کھایا کھانے کے بعد میں میرے کو الٹھی ہوئی پھر اس کے بعد میں میں ویٹر کو بلاتے کی ویٹر کھالی ایک ہی بات بھول رہا سکیندر آواز سنٹر اسٹیشن کے سامنے الفا ہوتل نام چین میں پیدا نہیں ہوا تھا جب سے نام سن رہا ہے اس کا ویسی جگہ میں یہ باسی خیمہ دے دی ہے میرے کو اب اس کو ویٹر کو بلا کے بولے تو ٹھیک ہے صاحب تمہارے کو دوسرا دے دیتا ہوں نہیں تو تمہارے سے بلنے لے تو میں چلے جا رہا تھا یہاں سے کائیکو میرے کو ضرورت کیا ہے بول کے ٹائم نہیں ہے بول کے جیسا میرے کو وہ بات بولتے گی میں کوئی تکلیف ہو گئی انہیں میرے ساتھ ایسا کر رہا جتنے لوگاں سکیندر آواز اسٹیشن میں آنے والے ہیں وہ لوگاں کھا کے بیچارے کوئی بھائر سے آتے انہوں کو کچھ بیماری ہو گئی کون دیکھنے والا رہا تھا میرے کو بولے تو دس جنے آگئے کنزومر والے آگئے ویلتھ دیپارٹمنٹ والے سب جنے آگئے اگر کوئی UPCA بیار سے یہ ہمارا بنگارو تلنگانہ ہے KCR صاحب کی حکومت میں ہوتل کا حال یہ چل رہا دیکھو کوئی گورنمنٹ والے جو اسو ان کے اوپر ایکشن نہیں لے رہے یا جو اسو پھر انہوں کیا کر رہے نہیں معلوم اللہ ہی جانتے جھنگوناں پھر رہے ہیں یہاں پہ پورے اتنا گندہ کھانا دے گے اُلٹھا جو اسو دادا گری کے باتان کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ رہاں پھر ان لوگوں کو تو شیٹ جیسا رکاں ان کو ویسا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں ہے نہ میرے کو کام والوں سے شکایت ہے نہ جو اسو میرے سے کوئی کچھ پرسنل ہے یہ ہوتل کے اندر یہ سب چل رہا اب یہ جو ہے نا پورا جو ہے نا لیپ ٹیسٹ کے احسے جنگا اس کے بعد میں اس کی حقیقت بہت سنگے تو معلوم ہا جا رہا اتری بھی بھوئے دو دن کا ہے تین دن کا ہے نہیں معلوم انا ایک منٹ آ جاؤ یہ میننجر صاحب ہے بھر رہے وہ اللہ ہو آلام ہمارے کو نہیں معلوم مارک دلوا دی اینہ میننجر انٹونر کی ہوتل کی الپا ہوتل کی میننجر انٹونر لے دا دلوا دی سار ایم انٹون اڈو واسنان زوشی ناو مینر واسنو دا واسنان لے کونٹ ایک کھا بککا میر دینٹا رہا تین اینڈی تین او چا میرون عبر اینجرم کرا بھی تھی نایل ہیل تین تا میل تانتا ایندو که انٹون نا پبلک ہیلت تونی جیویتم تونی ایسوانٹی پانلو جیشی ایتلا ہوتل بیٹی االفا ہوتل اینٹے سنٹر لا پککنا ہوتل لے دو ایک کڑا ہوتل لے دو ایوال کامپوڑی بیزنس میں کامپوڑیشن نہیں ہے اس لیے جو ایسو جائسا بولے ایسا منمانی چلا رہے بیکری کے ایٹے ہم کنے بھی تھوڑی در پہلے کسٹمبر لڑ لیا دادا گری سے ہوتلان چلا رہے بس دوسری بات کچھ بھی نہیں ہے لہذا جو ایسو میں خانون سے ایک ہی گزاریز کر رہا ہوں ان کے اوپر کڑی سے کڑی جو ہے نا ان کو ہوتل کو لاکھ دال دینا ہوتل کو سیس کر دینا انہوں ہاتھاں پڑھنے دو پیراں پڑھنے دو کچھ بھی کرنے دو ان کی ہوتل اوپن رہنا ہی نہیں ہمیشہ کے لیے ہوتل بن کرنا ہے ان کا لائزز دپت کرو ان کے اوپر کڑی سے کڑی جو اسو کاروے کرو میں خانون سے یہی باتا رہا ماروپ میں جہاں تک بولے وہاں تک جانے کے ہاتھ سے تیار ہو میرے کو ایسا نہیں ہے کہ میکشہ جناب کو اٹھ مینٹ کے آس سے باجک آو باجک آکے میرے کو کچھ آفر کرتے تھے میرے کو اللہ کا دیوہ بہت کچھ ہے میرے کو کچھ کمی نہیں ہے میرے کو پالتا ہوں 20 کام والے ہیں میرے پاس لہوٹینگگ مرنپے گرنٹیگ کا گار خانا ہے میرےے ایک جگہ خانا اچھا نہیں ملا تو جبے بھی ہوتل دوسری چینج کر کے خانا مانگا کے گرم گرم موسیقی 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 موسیقی